بوشرو بی بی کی سزا موطلی درخواست پر ریجسٹر آر آفیس کے اترازات کے ساتھ اسلام آباد ہائے کورٹ میں سامات ہوئی دونوں درخواستوں پر اتراز ختم کر دیئے گئے خاور مانکہ کو تیرہ جون کے لئے نوٹس بھی جاری کر دیا گیا مزید تفصیلات بتائیں گے آصف نوید جی آصف اپڈیٹ کیجئے گا کس کس کی درخواست کو یکجا کیا گیا ہے دیکھیں ایتا تو نے کہا کہ بوشرو بی بی کی سزا موطلی درخواست پر ریجسٹر آفیس کے اترازات بلکہ بی 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 کی جانے سے بھی درخواست دائر کی گئی تھی دونوں درخواستوں پر اتراز آئیت کیا گیا تھا پہلے لیکن اس اتراز کے ساتھ ہی ساماتوی جسٹر نیانگول حسن اور اگزیب نے سامات کی بوشرو بی بی کی جانے سے جو وکیل بریشتر سلمان سفتر عدالت کے روپ ریو پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اپیل سنی جا رہی تھی جس لیے ہم نے سزا موطلی کی درخواست پر فوکس نہیں کیا اور پندرہ سماتے ہوئی لیکن ہماری اپیل پر فیصلہ نہیں کیا گیا نام اپہد عدالت اپیل پر فیصلہ کر پا رہی ہے نہ ہی سزا موطلی پر فیصلہ ہو رہا ہے یہ غیر معمولی صورتیال میں ہم یہاں آپ کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ سیشن کورٹ میں اپیل اور سزا موطلی کی درخواست پر فیصلہ نہیں ہو رہا اور اسلامباد آئی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ سزا موطلی کا حکم جاری کرے اور فتون ٹوٹیشنر چاہتی ہے کہ اسے رییف دیا جائے اسلامباد اپیل پر فیصلہ کیا گرہ دیب نے کہا کہ سلمان سفدہ چیزوں کو نارمل طریقے سے چلنے دیں جس پر وکیل نے کہا کہ ہمارے ذہن میں سچات پیدا ہو رہے ہیں اگر دو دن میں سزا موطلی کی درخواست پر تیرہ جون کے نوٹس جاری بھی کر دیے گئے ہیں ہم اپ ڈیٹ کر رہے تھے آسف نوید آپ کا بہت شکریہ